یہ کہانی ایسی لڑکی کی ہے جسے گے سے پیار ہو جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ فیزیکل ریلیشن بناتی ہے یہ لڑکی اس کہانی میں اس گے کے ساتھ کیا کرتی ہے ہم اس کہانی میں دیکھیں گے کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہے جس کا نام کلیر ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھی کلیر اپنے ڈیٹ کے ساتھ رہتی ہے اس کے ڈیٹ ایک لائر ہے کلیر کے ڈیٹ اس سے کہتی ہے کہ تمہارا سوتے لبائی یہاں ہمارے گھر آ رہا ہے کلیر جب اسکول جاتی ہے تو سب لڑکے اس کے ساتھ فلٹ کرتے ہیں یہاں کلیر کسی لڑکے میں انٹریس نہیں دکھاتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر کلاس میں لیکچر لے رہی ہے یہاں پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکچر ختم ہونے کے بعد سب تالیہ بجانے لگتے ہیں اب یہاں پر کلاس ختم ہونے کے بعد سب کو مارک شیٹ ملتی ہے یہاں پر کلیر کے مارک اچھے نہیں آتی یہ دیکھ کر کلیر گھپرا جاتی ہے کیونکہ اس بار اسے اپنے ڈیٹ سے مارک بڑھنے والی تھی کلیر اپنے گھر جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سوتیلا بھائی آیا ہے وہ کافی باتیں کرتے ہیں جب وہ ڈینر کر رہے تھے تب کلیر کے ڈیڈ اس کا ریزلٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کلیر یہاں پر جھوٹ گئی دیتی ہے کہ اس کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر اپنی فرینڈ کے ساتھ اپنے مارک بڑھانے کی پلاننگ کر رہی ہے کلیر اپنی دوست کے ساتھ یہ سب کرتی ہے اور یہ مارک بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام جولیا ہوتا ہے جولیا اور کلیر کی اچھی فرینڈشپ ہو جاتی ہے پھر ایک دن جان نام کا لڑکا جولیا کے ساتھ فلٹ کرتا ہے اور یہ سب جولیا کو اچھا لگتا ہے لیکن کلیر کو اس بات پر گھوچا آتا ہے وہ جولیا سے کہتی ہے کہ تمہیں جان سے دور رہنا چاہیے کیونکہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے اگلے دن جولیا کلیر کے گھر ایکزرسائز کرنے جاتی ہے کلیر جولیا سے کہتی ہے کہ تمہیں ایسے لڑکوں سے دور رہنا چاہیے جو تمہارے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں کلیر کا سوتیلا بھائی آتا ہے تب کلیر کہتی ہے کہ میں نے اپنی فرینڈ کو بوائس ایٹریکشن سے بچایا ہے جورج ان سب باتوں پر دہن نہیں دیتا کیونکہ اس میں اسے انٹریس ذرا بھی نہیں ہوتا وہ رات کو ایک نائٹ کلب میں جاتے ہیں جہاں جولیا کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام پیٹر تھا جولیا اس لڑکی کے طرف ایٹریک دھونے لگتی ہے پر پیٹر کو جولیا میں کوئی بھی انٹریس نہیں تھا کیونکہ وہ کلیر کو پسند کرتا تھا یہاں پر پارٹی ختم ہونے کے بعد پیٹر کلیر کو اپنے گھر ڈروپ کرنے جاتا ہے تب وہ راستے میں کلیر سے کہتا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے اور وہ کلیر کو کس کرنے کی کوشش کرتا ہے کلیر کو یہ سب اچھا نہیں لگتا وہ گصہ ہو کر کارڈ سے باہر نکل جاتی ہے پیٹر کلیر کو راستے پر چھوڑ دیتا ہے اب یہاں پر کلیر سنسان سڑک پر اکیلے کھڑی ہے تب ہی وہاں گن لے کر ایک شخص آتا ہے اور وہ کلیر کا فان چھین لیتا ہے اب یہاں پر کلیر کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا وہ جارج کو کال کر دیے اور اسے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے یہاں پر جارج ایک لڑکی کے ساتھ تھا وہ کلیر کے ہیلپ کرنے جاتا ہے اگلے دن کلیر اسکول میں ایک لڑکے کو دیکھ دیے اور اس کی طرف ایٹریکٹ ہونے لگتی ہے اب یہاں پر کلیر ڈیسائٹ کر دیے کہ وہ اب کریسٹین کے ساتھ فرینڈشپ کریں گی کلیر کریسٹین کو اپنی طرف ایٹریکٹ کرنے کی کوشش کر دیے اور اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہے وہ کلیر کو رات میں پارٹی میں چلنے کو کہتا ہے کلیر پارٹی کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے جب کلیر ریڈی ہو کر جا رہی تھی تو جارج کلیر کو دیکھتا رہتا ہے تب ہی وہاں کریسٹین آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب ہم یہاں جارج کو دیکھتے ہیں وہ بھی کلیر کے پیچھے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر ڈانس کر رہی ہوتی ہے تب ہی ہم جولیہ کو دیکھتے ہیں جو جارج سے باتیں کر رہی تھی اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کلیر کے ڈیڈ اپنی بزنس میٹنگ سے باہر جاتے ہیں تب کلیر کریسٹین کو کال کر دی ہے اور اسے اپنے گھر آنے کو کہتی ہے کلیر اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہے اس لیے کلیر کریسٹین کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتی تھی کلیر اور کریسٹین مویوی دیکھتی ہے یہاں پر کلیر کریسٹین کے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر دی ہے یہاں پر کلیر کا کریسٹین پر کوئی اثر نہیں ہوتا کریسٹین میں کوئی پرابلم تھی یہ بات کلیر کو پتا چل جاتی ہے کریسٹین اسے بائے کہہ کر وہاں سے چھلا جاتا ہے اب یہاں پر کلیر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اگلے دن کلیر اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کر دی ہے وہ کہتی ہے تو کلیر کے فرینڈز آسنے لگتی ہے کلیر کے فرینڈ اس سے کہتی ہے کہ کریسٹین تو گے ہے اسے لڑکیوں میں کوئی بھی انٹریس نہیں ہے یہ سن کر کلیر شاکڈ ہو جاتی ہے تب ہی کلیر اپنے فرینڈز کو کیس کرتے دیکھتی ہے اور اس کا بھی دل یہ سب کرنے کا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اگلے دن جولیا کلیر کے گھر آتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ جوڑ سے فرینڈشپ کرنا چاہتی ہے جولیا کو لگتا ہے کہ کلیر اس سے جلنے لگی ہے اس لئے جولیا کلیر سے گصہ ہو کر وہاں سے چلی آتی ہے اگلے دن کلیر سوچتی ہے کہ وہ جوڑ کی ہیلپ کیوں نہیں کر رہی تھی اسے ریلائز ہوتا ہے کہ وہ جوڑ سے پیار کرنے لگی ہے جب کلیر اور جوڑ ساتھ میں بیٹے تھے کلیر بہت نروز تھی کیونکہ وہ جوڑ سے اپنے دل کی بات نہیں کر پا رہی تھی ادھر جوڑ بھی کلیر سے پیار کرتا ہے اور وہ اپنی دل کی بات نہیں کہہ پا رہا تھا ایک بار کلیر اپنے ڈیٹ کی ہیلپ کر رہی تھی تب ہی کلیر سے مسٹیک ہو جاتی ہے جس پر اس کے ڈیٹ کا ایک امپلائر اسے ڈاٹنے لگتا ہے کلیر کو اس بات پر گصہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر جوڑ اسے منانے جاتا ہے باتوں ہی باتوں میں وہ قریب آنے لگتی ہے یہاں پر جوڑ کلیر کو کس کرتا ہے اور اسی رات وہ انٹی میٹ ہوتے ہیں کہانی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے ٹیشر کی اب شادی ہو چکی ہے یہاں پر ہم جولیا اور جان کو دیکھتے ہیں جو اب ریلیشن میں ہیں اب یہاں پر کلیر اور جوج ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور اپنے ریلیشن کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں اور یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے ہیلو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور ساسکرائب کر دیجئے گا